اہلیان لاہور کراچی ہوشیار فتنے ارشدی کا تعرف اس فتنے کا سربراہ ارشد ہے جو کی سخی سلطان ارشد بابا جانی سرکار کے نام سے مشہور ہے یہ اپنے آپ کو سروری کہتا ہے حالانکہ اس کا سلسلہ آلیہ سروریہ قادریہ سے کوئی تعلق نہیں شرف ایلانے کے لیے لاہور کینٹ میں مسجد تقویٰ کے نام پر اپنا مرکز تعمیر کر رہا ہے اس فتنے کے سربراہ کا خلیفہ اور نائب خاص جس کا نام ناصر ہے اس کا ٹھکانہ انارکلی اپارٹمنٹ آئشہ منزل کراچی ہے یہ بھی اپنے شیخ ارشد کے گمراہ کن باطل عقائد و نظریات پر ہی روحانی علاج اور محفل ذکر کے ذریعے مسلمانوں کو گمراہ کر رہا ہے ارشد کے اسلام مخالف دعوے اور اس کی عقائد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بلا واسطہ بیعت ہوں میں اللہ پاک سے مشورہ کرتا ہوں بلا واسطہ جس نے مجھے جھٹلایا اس نے اللہ پاک کو جھٹلایا میرے دل میں پہلے سے قرآن موجود تھا جب میں نے اس قرآن پاک کو اپنے دل میں موجود قرآن پاک سے ملایا تو اس کی ترتیب جدہ تھی کیونکہ میرے دل میں نزول کی ترتیب والا موجود ہے میرے ماتے پر لفظ اللہ اور محمد نقش ہیں سات ہزار سال سے لے کر آج تک یہ پیشانی کسی کو نہیں دی گئی تقریر سے پہلے مجھے اللہ کی طرف سے سیکڑوں تقریریں سنائی جاتی ہیں رات کے ایک خاص حصے میں میری پیشانی پر آیات قرآنی چلتی ہے مجھ جیسا ولی آج تک کوئی نہیں آیا نہ مجھ جیسے عبادت کسی ولی نے کی حتیٰ کی شیخ عبدالقادر جیلانی نے نہیں کی نہ کسی ولی نے اپنے مریدوں کو کروائی میں اللہ سے مشورہ کر رہا ہوں کہ اپنی جماعت کے خاص بندوں کو القابات دوں اور وہ القابات صدیق، فاروق، غنی اور حیدر بھی ہو سکتے ہیں کراچی میں موجود اس راشد قذاب کا خلیفہ ناصر کہتا ہے جہاں جہاں نبی پاک ہیں وہاں وہاں ہمارے بابا جانی یعنی ارشد قذاب کی رسائی ہے جسا کی نبی کریم اٹھارہ ہزار عالم کے لیے رحمت ہے اسی طرح ہمارے بابا جانی یعنی راشد قذاب کی بھی اٹھارہ ہزار عالم میں رسائی ہے معاذ اللہ استغفراللہ نعوذ باللہ اہل سنت کی مرکزی درسگاہ دار العلوم امجدیہ کا فتن ارشد قذاب کے خلاف فتوہ ایسے دعوے کرنے والا جھوٹا فریبی اور فتنہ ہے ایسے گمراہ بے دین اور خود فریب شخص کی بیعت شرعن ناجائز و حرام ہے مسلمانوں پر لازم ہے کہ اس قسم کے بے دین تنگ دین افراد سے دور رہیں اور اپنے دین کی حفاظت کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ مسلمان اس کی حقیقت جان کر اس سے محفوظ رہ سکیں